اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو صرف گھر میں رہنے کے لئے پیدا ہوئی ہے یا پھر وہ باہر کے کاموں میں بھی اپنا کانٹیبیوشن دے سکتی ہے اس کا چوائس عورت کا اپنا ہونا چاہیے اس کا انتخاب عورت خود کرے گی کیونکہ اللہ نے اس کو سمجھ دی ہے عقل دی ہے صلاحیت دی ہے اور وہ خود یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ اس کی ضرورت گھر کے اندر زیادہ ہے یا گھر کے باہر وہ کانٹیبیوشن کے لئے وقت نکال سکتی ہے تو اس کا جو انتخاب ہے ان کے بیان مطابق ہے اور اس بات کو علماء کرام کنیا کے سامنے سماج کے سامنے پیش کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ عورت اگر ماندیا کے عورت کے پاس وقت ہے اور وہ باہر کے کام انجام دے سکتی ہے تو اسے اس کے لائق بنانا اس کی صلاحیت اس کی کولیفیکیشنز اس کے اسکل ڈیولپمنٹ ان سب کے لئے اس کو بھرپور تعاون ملنا چاہیے اور اسے ایکویل اپورچنیٹی بھی ملنا چاہیے اس کے علاوہ اگر کوئی عورت باہر نکلتی ہے تو اس کے باہر نکل کے اپنا فریضہ انجام دیتی ہے تو اس کے تحفظ کی ذمہ داری بھی سماج کی ہونی چاہیے اور علماء کرام اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ پورے سماج کو مل کر کے ایک عورت کی تحفظ کی ذمہ داری لینی ہے یہ کسی فرد واحد کا کام نہیں بلکہ پورے سماج کا کام ہے معاشرے میں جہاں ایک مرد رہتے ہیں وہیں عورت بھی رہتی ہے اور معاشرے میں دونوں ہی اپنا اپنا کردار آدھا کرتے ہیں تو اس لحاظ سے اگر ہم معاشرے کے ترقی کی بات کریں معاشرے کی بھلائی کی بات کریں تو اس میں دونوں کو ہی اپنا رول پรے کرنا ہے تو ایک عورت معاشرے کو بنانے یا بیگارنے میں اپنا بھرپون تاہون دے یہی اسلام ہمیں سکھاتا ہے اور علماء کرام اسی بات کی طرف ہمیشہ تعقید کرتے ہیں کہ عورت کو معاشرے کے بنانے میں اپنا نمائی کردار ادا کرنا ہے آج ہمارے کچھ طبقوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ عورت کو بالکل پیسیو یعنی کہ اس کا کوئی کردار نظر ہی نہیں آتا ہے مارشے کو بنانے میں وہ گھر کے چار دیواری کے اندر ہوتی ہے اور گھر کے چار دیواری کے اندر بھی اس سے فیصلے لینے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے نہ تو صلاحیت ہوتی ہے نہ ہی اس کو موقع دیے جاتے ہیں اس کے براہ پر ایسا ہوتا ہے کہ اس کی جو اپنی existence ہے اس کا جو وجود ہے وہ موجود بے مانے سا ہو کے رہ جاتا ہے یہ اسلام ہمیں نہیں سکھاتا ہے اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ عورت اپنا ایک وجود رکھتی ہے عورتوں کے اندر بھی ایک کل صلاحیتیں ہیں عورت بھی فیصلہ لینے کی صلاحیت رکھتی ہے عورت بھی critical thinking کی صلاحیت رکھتی ہے اور اسے اس کے opportunity ملنی چاہیے اس کو پروان چڑھانے کے لیے اور اس طرح سے عورت گھر کے اندر اور گھر کے باہر دونوں طرف اپنا ایک نمائیہ کردار آدھا کر سکتی ہے اور یہی بات علماء کرام اپنے خدبوں کے ذریعے اور اپنی تقاریر کے ذریعے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں ایک عورت کو با اختیار بنانا یعنی کہ اسے ہر حساب سے اس لائق بنانا کہ وہ اپنی زندگی جی سکے اپنی زندگی شریعت کے مطابق اسلام کے مطابق اپنی زندگی خود اپنے حساب سے جی سکے اس کے لئے با اختیار بنانے کے لیے یہاں پہ نہ صرف ایک معاشی ہم با اختیاری کی بات کر رہے ہیں بلکہ اس کے فیزیکل ایموشنل سوشل بیہیویرل سب ہی ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں ہر لحاظ سے وہ بامختار ہو ہر لحاظ سے وہ اتنی صلاحیت رکھے کہ وہ اپنی زندگی کے فیصلیت کر سکے اپنی زندگی کی اونچ نیچ کو سمجھ سکے اپنی زندگی میں جو اس کے چیلنجز آتے ہیں ان کا مقابلہ کر سکے اور ان کے ساتھ وہ نہ کریں گے تو یہ بہت زیادہ جسٹیفائیڈ نہیں ہوگا کیونکہ اس وقت کے تقاضے الگ تھے اور آج کے تقاضے الگ ہیں لیکن اسلام کی جو بنیادی عقائد ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں جو بنیادی تعلیمات ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں ان بدلتے ہوئے تقاضوں کے حساب سے جو عورت کے کردار میں بھی تبدیلی آئی ہے ہمیں اس کردار میں تبدیلی کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے اور یہی بات ہمارے علماء کرام سماج کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ بدلتے ہوئے تقاضوں کے تحت جو بدلتا ہوا کردار عورت کا ہے اسے سمجھنے کے لیے ہمیں سب کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے فیملی سپورٹ بہت ضروری ہے بغیر فیملی کے ایک عورت کچھ نہیں کر سکتی ہے تو گھر کے جتنے بھی افراد ہیں چاہے وہ خواتین ہو چاہے وہ مرد حضرات ہو ایک عورت کو سپورٹ کریں فیملی سپورٹ اسے ملے تاکہ وہ جب کوئی بھی کام انجام دے تو وہ پورے اعتماد کے ساتھ انجام دے اور ایسا نہیں کہ اگر عورت کچھ کام کرنے کے لیے چاہتی ہے تو سبھی اس کی لیکپولنگ کر رہے ہیں کوئی اس کو سپورٹ نہیں مل رہا ہے کوئی اس کے مقصد میں اس کا ہاتھ نہیں بٹا رہا ہے تو اس طرح سے ایک عورت اپنا پورا کردار ادا نہیں کر سکتی ہے اس کے علاوہ جو ایک سماجی یا جہتی ہے اس میں بھی عورت کو مختلف اپنے کردار کو ادا کرنے کی ضرورت ہے اور اس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو علماء کرام عورت کی جو صحیح صحیح پوزیشن ہے جو صحیح حیثیت ہے جو صحیح مقام ہے جو صحیح اس کا ایک رول ہونا چاہیے سماج کے اندر اس میں ہمارے علماء کرام بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں اور ادا کر سکتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ آج ہم علماء کرام کی باتوں کو صرف مذہبی باتوں تک محدود رکھتے ہیں اور انہیں ہم صرف نماز روزہ ہائی زکاة میں ان سے مشورے لینے کے لیے ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کی بھی تقاریر میں زیادہ ترینی باتوں کا ذکر ہوتا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ جو سماج کے تقاضے ہیں خاصت سے خواتین کو لے کے جو سماج مغلط فہمیاں ہیں خواتین کو لے کے جو سماج میں ایک سوچ بنی ہوئی ہے اس سوچ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے عورت جو کہ ایک ماں بنائی گئی ہے اور ماں دنیا کا سب سے اہم فریضہ ہوتا ہے نہ صرف بچے کی پیدائش بلکہ پیدائش سے لے کر کہ اس کو پروان چڑھانا اس کو پرورش کرنا اس کی تعلیم و تربیت کرنا یہ بہت اہم فریضہ ہے جب اللہ نے یہ اہم فریضہ عورت کو دیا ہے تو ہم یہ کیسے سمجھ لیتے ہیں کہ وہ ایک عبلا ناری ہے اور وہ کچھ نہیں کر سکتی ہے گھر کے چار دیواری میں صرف بند رہنے کے لئے پیدا ہوئی ہے اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے اور ہمیں علماء کرام سے اس میں بہت مدد کی ضرورت ہے کیونکہ ان کی باتیں سماج میں خاصو سے مسلم سماج میں ان کی باتیں اہمیت رکھتی ہیں لوگ ان کی باتوں کو سمجھتے ہیں ان کی باتوں کو پر عمل کرتے ہیں تو اسلام نے جو صحیح تعلیمات عورت کے حوالے سے دی ہیں ہمیں دنیا کے سامنے ان تعلیمات کو لانے کی ضرورت ہے آپ سب کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ